آجی بلکل دولت نے جو ہے خون سفید کر دیا رشتوں میں اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی میں اس وقت مسکین پورا میں اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر یہ واقعہ پیش ہے کہ ایک بیٹی نے اپنی ماں کے ساتھ لڑ کر اس کو اسی کے گھر سے نکال دیا یہاں پر میرے ساتھ محلے کے جو کچھ موتبر لوگ ہیں وہ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنے اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ جو سابق جنرل کونسلر ہے نونلی کی جانب سے مسکین پورا آگے وہ بھی موجود ہے تو فیل صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کیا معاملہ ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اردج کریئے کے پنجابیج کریئے ہیں پنجابیج میں نے کہنا تھی گئے بھائی میں گھر میں سویا ہوا تھا پہلے بھی یہ جو جگڑا ہویا نا تو اس نے اپنی ساس کو دکے دیئے ہیں مارا ہے اپنی جو اس کی بیٹی ہے اس نے بھی اپنی ماں کو مارا ہے اور وہ میرے گار چار تفاہ گئی ہے بین ہی آیا ہماری ایک باجی ہے یہاں پہ یہ یہ تندور ہے ان کا انہوں نے مجھے بلایا کہ لازمی آؤ پہلے بھی ہم نے دونوں نے صلاح کرائی ہے باجی نے تو میں نے ان کی دونوں کی صلاح کرائی ہے اب وہ کاغذ بھی ان کے جو تھے نا کوئی اپنا ڈاکومنٹ تھے بینکے وہ دے نہیں رہے تھے وہ ہم نے لے کر دیئے تھے پہلے بھی اب ڈیڑھ دو بھی نہیں ہوگئے صلاح ہوئے آج پھر اس کو مارا ہے اس بچاری وہ رو رہی تھی چار دفعہ میرے گار گئی ہے میں نہیں آیا تو یہ باجی میرے پاس گئی ہے انہوں نے مجھے زبردستی لے کے آئے کہ آؤ بھائی وہ تو مار رہا ہے اس کو تو جب ادھر آئے ہیں تو میں نے کہا کہ پلیس کو کیا بلانا ہے میں جا کے ان کی صلاح کراتا ہوں جب میں اس کے گار گئے ہوں اس نے باجی کو بھی پنچ پنی کروڑ گال نکالیا اور مجھے بھی گال نکالیا کہ تم ادھر آ جانتے ہیں چودری بن کے ہم نے نہیں صلاح کرنی اس کے ساتھ وہ گندی یا فلانی یا ٹنگڑی یا گال نکالیا مونو بھی وچھے یہ نا ملے پورے نا سب گالاں کٹ رہا ہے وہ پھر وان فائیو تے کال کی تھی پلیس آگئی ہے انہوں نے دا کھنٹا ہے پلیس اندر واڑ کے باہرے ہی ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں سانو جنہ نے لڑائی جنہ نے گالاں کھا دیا جنہ نے صلاح کرانے انہوں نے پلیس کو باہر کر دیتا یہ پلیس کا کام سی کہ سانو جنہ نے چودری نے جنہ پہلا میں صلاح کرائی سی انہوں نے پھر صلاح کرانے چکر چوتھے بیٹھے سانو تسانو بلا کے لیے اندھا تے پلیس آنے جنہ نے بیٹھے ہیں تُسی ایک وری باہر چلو تسی صلاح کرانے انہوں نے پلیس آلے ادھا کنٹا پھونے ہو گیا آجے اندر ہی نے پلیس دے سامنے ہی انہیں اپنی ماں نو تیو جڑا ہوا دا بندہ گوڑی دا انہیں اپنے ساسنو انہوں نے دو آنے رال کے گالاں کھڑی انہ ساڑے سامنے پلیس دے سامنے گالاں کھڑی اور ہمار رو رہی ہے انہوں نے روٹی نہیں دندے آپ روٹی پکا کے گھندی آپ کپڑے تو دیے اور انہوں نے انہوں نے کروں بار نس جا اچھا میری بات سنیں پلیس نے آپ کے ساتھ پروپرلی تعاون نہیں کیا پلیس نے کیا تعاون کرنا جب ہم ادھر گئے ہیں وہ باتمیدی کر رہی تھے میں نے کہا اس کو درست سمجھائیں تو پلیس کہتے ہیں آپ جائیں باہر وہ لڑکی کہا رہی کہ نہیں میں یہاں ہوں گے تو ہم نے صلح نہیں کرنی ہے ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے یعنی کہ آپ کے ساتھ پروپرلی تعاون نہیں کیا گیا اور مجھے یہ بتائیں آپ کے جو پیشے نظر ہے کون سے انسان ہے یہاں پر جو غلط ہے یعنی کہ بیٹی غلط کری ہے یا ماں ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ بھی غلط ہے میرا خالے ہو اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے جو اس کا میاں ہے بیٹی کا جو اس کا دماغ ہے اس کا بھی منٹل ہے وہ بھی اور میرا خالے کوئی کھاتا پیتا بھی چیزیں ہیں اب یہ پورے جتنے بھی یہاں کوئی دس بیس لوگ ہیں ان سے آپ پتہ کر لیں کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے یہاں سے ایک آدمی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی کوئی ایک آدمی بھی کہ اس کی طرف نہیں ہے یہ جتنا پورا ملہ دو طرف ایک ملہ وہ اور ایک یہ یہ سب وہ جو مائی اس کے ساتھ ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انتخائی اس نے غلطی یہ کیا ہے کہ اپنے خامد کو کیا نام ہے مکان اس نے اس کے نام لگا دیا بیٹی کے نام اب مکان بیٹی کے نام ہے وہ ماں کو رہنے نہیں دیتی ہے وہ ماں کہتی ہے کہ مکان تو میں نہیں آپ کے نام لگایا میرا مکان ہے اب یہ تو میری ماں ہی نہیں ہے تو کون ہے کتی ہے کمین ہے نکل جائے تھا تو میری ماں نہیں ہے چلی جائے اچھا میری بات سنیں اب آپ حکومت پنجاب اور آئی جی پنجاب سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں مطالبہ یہ یہ جا تو اس کو کم کم کوئی مکان سے تھوڑا بہتا ہے اس کو ماں کو لے کے دیا جائے تاکہ اس کو بار 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 نہ نکالیں جب تاکہ اس کی زندگی ہے ابھی تھوڑی ہمارہ اس کی کوئی پتہ نہیں اللہ کرے آج نہیں کل وہ بھوڑی عورت ہے اور رو رہی ہے ہمیں بھی ترسہ تھا میں نے اس کو کہا تھا کہ تم میرے گھار آ جاؤ میں آپ کو بیٹھک دیتا ہوں آپ اس میں رہیں اپنا خرچہ خود تم نے کھانا دکھاؤ لیکن وہ مانتی نہیں ہے وہ کہتی نہیں میں اپنے گھار جانا چاہتی ہوں تو میں نے صلاح کر آگیا ایک دفعہ تو کر دیا اندر گھر میں پی بے ہی دیا اب وہ دبارہ جو ہے نا ان کا جگڑا ہو گیا اور میرا خلو رہنے نہیں دیں گے اس کو آخری فائنل یہ ہے کہ جتنی مزی بھی جاؤنا وہ کیا کہتے ہیں وہ کوئی جانوروں کا ہوتا نہیں آلنا وہ جب ایک دفعہ بچہ نیچے گر جاتا ہے اس کو پچاس دبار وہ نیچے گر جاتا ہے وہ اس میں نہیں ٹھائرتا ہے یہ ماہی جو ہے نا اس کو انہوں نے نہیں رہنے دینا یہ دونوں کا دماغ خراب ہے دماد کا بھی اور بیٹی کا بھی پلیس کے سامنے گالی نکار رہی ہے وہ پلیس آئے گی بے شک ان سے بیان لے لو وہ ان کو سو ادھر بھی گالی نکار رہی ہے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ پلیس کے سامنے وہ جو بیٹی ہے ان کی اور جو دماد ہے وہ ان کو بھی گالیاں دے رہا ہے اور اپنی ماں کو بھی گالیاں دے رہی ہے بیٹی جو ہے اپنی ماں کو بھی گالیاں دے رہی ہے لیکن پولیس اس وقت کچھ نہیں کر پائی ایون پولیس نے جو ہے ان لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیا اب یہ میرے ساتھ ایک اور ماں جی موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس سوالے سے اسلام علیکم اب کیا کہنا چاہیں گی اس معاملے میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے میں بیٹے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہو رہا ہے نا بہت ہی گلت ہو رہا ہے وہ ماں کے ساتھ تو ماری تو کوشش ہے کہ وہ اپنے گھر میں عباد رہے لیکن وہ نہ اس کی بیٹی مالیاں نہ ہی اس کا دماد مالیاں وہ کسی بات پہ نہیں آتے وہ ہمیں بھی ساتھ گالیاں نکالتے ہیں ہم نے ایک دو دفعہ پہلے بھی ان کی سولہ کرائی ہے لیکن وہ ایک مینہ پھر گزرہ ہے تو پھر انسوں نے ماں کو باہر نکال دیا وہ پھر میرے پاس آ کر رونے لگئی میں نے وہ دوسرے بھائی ہیں ادھر تو ان کو ساتھ لے کے میں پھر گئی ہوں تو انہوں نے پھر دبارہ میں بھی گالیاں نکالی ہیں ساری گلیز اینج آیا جسرا مطلب ہے کہ بڑا کوئی پھنے کھا بدماش ہوتا ہے گالیاں نکال رہے ہیں جی میں ملے والے ہوں کو اینج کار دوں گا ایسے کار دوں گا میں انہوں نے مانو یا دیاں گا افلان کار دیاں گا بڑا گنڈا بنیا ہے اینج چھوڑی کار کے للکاریں مار دا ہے سارے ملے نے دیکھی ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بدماشی کر رہا ہے گالیاں دے رہا ہے پورے محلے کو اور کہہ رہا ہے مجھے کوئی نہیں چیڑ سکتا کوئی نہیں تنگ کر سکتا یہاں پر ہمارے ساتھ محلے کے کچھ اور محتبر لوگ بھی موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے اسلام علیکم آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو واقعہ پیش ہے آپ کے محلے میں جو ایک لڑکی نے اپنی ماں کو اپنے ہزبنڈ کے ساتھ مل کر اسی کے گھر سے نکال دیا جی بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا اس لڑکے کے اس داماد کے حق میں نہیں ہے کوئی بھی انسان اس بیٹی کے حق میں نہیں ہے یہاں پر پورا محلہ اس امہ جی جو ہیں ان کے حق میں ہیں تو ان لوگوں کی بھی حکومت پنجاب اور آئی جی پنجاب سے یہ درخواست ہے کہ ان وہ جو عورت ہیں ان کا کوئی مستقل حال نکالا جائے انہیں مکان میں سے کوئی حصہ لے کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی جو زندگی رہتی ہے اسے آرام سے گزار سکے جی